گوڈ ایننگ آداب اسلام علیکم آداب نمسکار رودرو کے آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج تو بالکل نہیں ہیں وہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو بڈکاسٹنگ کے حوالے سے عدب کے حوالے سے تصوف کے ہوا سے سوفیزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے ریڈیو کشمیر سری نگر جب پہلی جولائے 1948 1948 میں شروع ہوا تھا تو یہ ریڈیو کشمیر ہے کہ پہلی آواز اس شخص کے والد صاحب کے تھی اور پھر جتنے بھی وہ بائی بہن تھے بائی زیادہ تھے بہنے کی تھی ان میں عدب اور سخن فہمی کوٹ کوٹ کے بڑی تھی مجھے یاد ہے کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اس سے دو منت پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کی جو اولادیں ہیں آپ کا نام بہت اونچا کریں گے یہ شخص شاعر بھی ہے عدیب بھی ہے مخفقر بھی ہے ٹرانسلیٹر بھی ہے بڑکاسٹر بھی ہے فلم رائٹر ڈریکٹر بھی ہے اور ٹیلویجن اور ریڈیو اور عدب کے حوالے سے جمعہ کشمیر میں ایک بہت بڑا نام ہے جب میں بہت بڑا کہتا ہوں تو یہ شاید یہ بہت بڑا ان کے لئے کم پڑتا ہے میرا مطلب ہے میر غلام مسعود نازکی صاحب مرہوم کے فرزند جناب فاروق نازکی صاحب فاروق نازکی صاحب آج رو در رو میں میرے مہمان ہیں اور میں نے یہ پرگرام ان کے گھر میں ریکارڈ کیا اور یہ رینڈم ریکارڈنگ تھی بغیر کسی لگی لپٹی کے میں جب ان کے گھر پہنچا تو میں نے یہ ریکارڈ کیا انہوں نے عدب شاہری شاہری کی صنفیں کشمیری میں موجودہ ہم اسر شورا کے بارے میں یا بڑکاسٹنگ کے حوالے سے تاب اور اب خوب باتیں کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں نازکی صاحب سلام علیکم خوش آمدید برلین اور آل انڈیر ریڈیو اور دور درشن خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا افتانہ تھا آئے 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 یہی بات ہے اور میں بھی نہیں کیونکہ براؤڈم یہ ہے کہ ہمارا جنریشن جو تھا ان کا پہلا ایکسپوزر تھا گراسنگ دیس سی ایڈیڈے رومانس اور نئی زنیت دول رہے تھے اس وقت تک آجتا چاری سال پہلے تک تو آئے سے ہی تھا کیونکہ سیلبریٹ ہوا تھا جب میں لینڈن گیا تھا ہے میں کیونکہ سیلبریٹ 찍نمief lectcer ہوسید それでは ایسا تھا میں نے کیا کیا does میرے تک آئیت میں اس کو بھی ایک آئیت میں کیونکہ سنڈ Captain Office of Information جو مجھے six weeks کا invitation دیا and my tools were conducted and paid ministry of culture morment of britain morment of britain okay central office of information جو مجھے تھا ورسو مجھے تھا گیا sea surface and transport unit is paid for england کی گلی گلی scotland کی گلی گلی گھومتا رہا ہر ریڈیو ستیشن جس پر میشن اکشی پر نظر پر چھوٹا چھوٹا ایک گاؤں ہے hall hall is a beautiful place کیا بانا ہے جس خاروط خاروطا رہا ہوا ستاہا ان کے بیلدگ پسند آئی میں نے کہا ایدرہا تھا وہ کاتھی چھوئی میں نے کہا پرنامان تیلیویزنس ہم ہم تو روگنا پا روگنا پا روگنا باکی ستاہا میں نے کہا مجھے میں نے کہا دی دنیا میں نے کہا پا روگنا پا بھٹا اور پہل چھوٹا خاروطا پا کتایا جب میں تارک کو ملنے گا بھائی میں نے کہاا دارہ تارو ساپ آپ نے کون کو سی چھکا دے کیا دو پھر کھا کسی ہے یہ باربینگ متے بہر کے آئے boilنٹرین تو ، آپ گینطاً ہوتا Was ہوتا ver median ہر اور کورن کے برطن ہر اور برطن ہر اور اور برطن ان کی تک مہتشورت کسیر بودار ہر یو باری سبی اس سوال ہر؟ وہ سنوال 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 نتاؤ شفت سنوال 73 72 72 73 72 72 i started from a very humble country بنگلہ دیش بنگلہ دیش گیا اور اس میں کوئی بارہ دن ٹھیک ہے کیونکہ ایک روپ سا یہاں آئے تھے حضرت بل کی زیارت پر وہ شیخ مجید عامن کی خوض آدمی تھے پھر پارلیمنٹ کی بیپ تھی بنگلہ دیش پارلیمنٹ اور ان考ریہ اور ان کسی میں جب لاحقالی ہیں مجھے اس وقت کے ڈیویجنر کمنٹر صاحب تے کوئی انہوں نے نکاش کی ہے کہ آپ آٹھ گئے اس کے ساتھ ہوئی سر فاروک صاحب how do you how do you reflect those golden memories of radio میں کہتا ہوں کہ radio تو ہمارا وڈنہ بچھونا تھا ریڈیو ہمارا انسپریشن تھا ریڈیو میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ حاضر غائب ہوتا تھا حاضر غائب ہوتا تھا اور یہ ہمارے سائیکی میں بہت اثر کرتا ہے ان کا دیجیل ہارٹ تو اس زمانے میں ریڈیو میں جو بھی آدمی ہوتا تھا اس کو اب idealize کرتے تھے بڈکاسٹنگ میں میرا ایک ہی آئی دیا تھا کشمیری وڈکاسٹنگ میں سے اپنے ساتھ ہوتا تھا اور انڈین لیول اور انٹرنیشنل لیول میں انٹرنیشنل لیول میں ایک قرآن مصطفیٰ حمدانی تھے انا مصطفیٰ پاکستان بہت اچھا لگتے تھے اور انٹرنیشنل لیول سے بہت اور دوسرے بی بی سی پہ ہمارے بہت ہی بڑے نام ہے اب آج کا لکھتے ہوں چھوٹی چھوٹی لفظوں کا سفر لکھتے ہیں نا آبدی آبدی رضا علی آبدی یہ ہمارے بہت پسند کرتے ہیں رضا علی آبدی کا ایک سیریز چلا تھا شیر دریہ اور سندھ اور جہاں سے سندھ نکلتا ہے وہاں سے جہاں سے گرتا ہے وہاں تک انہوں نے ایک ڈاکمینٹ کیا تھا جو ملے گا آپ کو شیر دریہ شیر دریہ وہاں پھر ٹرول کرتا رہا دریہ کے ساتھ ساتھ سیر مجھے ایک بات بات یہ میں کبھی آپ سے نہیں پوچھا میں اتنا آپ سے ملتا ہوں اور شاید آپ کو مجھے محبت بھی ہے تھوڑی بہت بہت ہے بہت ہے بہت ہے ورڈس پتشاہ سیر مجھے پتا ہے جب یہ آپ نے آپ نے اینڈین ٹیلیویجن جس نے سیریل شروع کیا یہ کیسے آپ کے دماغ میں آیا یہ مجھے دماغ میں آیا لندل میں جب میں رہا جانب پہلے گیا اگر آپ نے دور درشن اور تلیوزن کا چینگ ہے میں رہا جانب پہلے گیا جب میں رہا جانب پھر ٹیلیویت ساہی پرانچ بہ ساتھ یہ جب میں رہا ہے اسے دو لیویتے ہیں جب میں رہا ہے ہم شکت جب ہمارید کیونکہ دو درستان تیلیویجن ہمارے باس کی بارت ہے یہ سو ایکسپنسو ہے ہم اندروں کلر آرہا ہے بی بی سی پر کلر آگیا میں نے کہا کہ اتنا ایکسپنسو ہے اور ہمارے بجٹس کیا ہیں کیسے کریں گے ہم تیلیویجن اس نے کہا وہ ایسے یار پوائنٹ ہمارا سہی ہے وہ ٹائم لگے گا پھر چنانب آلی کچھ دنوں کے بعد ہم کو انہوں نے بلاک وائد دنیا میں لے گے سکول ٹیلیویجن وغیرہ کیبل ٹیلیویجن وہاں اس پر سی جیل وہاں اس پر بچوں کے پروگرام اور پھر ایسے جو ایٹی ہوئی کیا ہے اپنچ کو نیڈوال سیسم سٹراسا سیسوی سٹریٹ امریکہ کا اس نے میرے کو کھلا کے لگ دیا بہن نے کہا یہ یہ پروگرام کو چاہی ہے پھر چاہیے سیریل دراما سیریل یا سمتھی لگا سیریل سیریل سے پہلے سیریل سے پہلے بہت کارا ہوں نیو کنٹن تھا سیریل تارک عزیز کار نیلامگر سیریل 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 بہت کارا سیریل 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 آپ نے شہر کریttے ہیں اور اس کا صرف شہر کرتے ہیں جو نے ایسا ہاتھ کنت کریں کے دونے کے لئے ممبر کنکا ہے اور اس کا صرف شہر کرنے یا میں اپنے اپنے مجھے رفتر ہیں آپ نے اس کا حکم گیا آپ نے اس کا حکم گیا شہر جو سپس تاہلی شہر جب ہمہر کس مجھے نمہر من مموحن کشان کا حکم گیا من مموحن انہا جو ہاں ہاں اچھا منمون کشن ہاں منمون کشن ہاں منمون کشن ہاں منمون کشن تو اتنا اس نے جو پوفیری ہو گئی یہاں پچاس سا ٹیلویجر سٹی میں ہوں گے بڑی زبدیس تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ شیئر جو ہے یہ چیز ہے یہ تہانی کا انصر جا ہوا تو آپ کو دوری سرات بڑی زیادی مارک سرات بڑی زیادی مجھے پڑی زیادی بڑی زیادی تو جی اوچ رے کچھا ٹیلویجر سرات بڑی زیادی کیا یہاں اس کی طرح عن اینڈیا سے تلویزن جانتے ہیں ہماندر پرسنا کوئو نہیں باگو سیریز فرمک ملدی سیریز فرمک ملدی اس پر تمید چلاص آپ کی فرمک ملدی بی بی ناٹیوں والی بی بی ناٹیوں والی بام بائی سے لخنو سے لخنو سے اس کو بام بائی کمیشن ہی چیئے نہیں 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 محبت محبت مجھے مجھے کہ مجھے اب سماب اب 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 راہ راہ وہ مجھے مجھے یہ 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 کیا یہ صرف رہاہ رہے 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 بہت رہت 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 آپ کی آنکھوں سے غاہب مگر آواز جو ہے آواز جب بیٹھ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کائنات بیٹھ جاتی ہے پھر کچھ سے پاس رہتا ہے اگر آواز کی آپ ساتسفائیڈ سر اگر آپ ساتسفائیڈ سر میں ساتسفائیڈ کیونکہ مجھے میرا ایک اقیدہ ہے ایمان ہے کہ میں جس کے قابل نہیں تھا تو نے وہ دیا یہ میری بہت بڑی بات کہ بھائی صاحب میں تو گیا گدرا یہاں ایسی ریجیکٹڈ انسان ہوں اس نے جو کچھ دیا وہ اسی نے دیا اسی نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا تو میرا کوئی ہاتھ نہیں یہ اللہ تعالی کی رہنمائی چیز یہ مدلہ اگر برائی ہوئے وہ مجھ سے ہوئی اگر برائی ہوئے وہ مجھ سے ہوئی اگر برائی ہوئے اس کا میں جنہ دار خود ہوں میری کوتاہیاں ہیں لیکن جتنا بھی اچھا ہوا اور کتنا اچھا ہوا آپ کو کیا چاہیے زندگی میں ایک اچھا گھر اچھے بھائی بہن تیار کرنے والے جان دینے والے جانے سار دوست اور کیا چاہیے شریع کی حیات اس سے صورت دے کر ہوتر سیر میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں آپ سے کہوں گا میں بہت ٹرول کرتا ہوں ملتا ہوں قبرستانوں میں بیٹھتا ہوں مندروں میں بیٹھتا ہوں گردواروں میں بیٹھتا ہوں بڑے صوفی مجالس میں بیٹھتا ہوں ایفری بڑی ان کشمیر ان جمعین کشمیر انکلوڑنگ لڈاک ارسول سے دی لو یو دی دی تریٹیو ایز ٹیچر کہتے ہیں فاروق نازکی صاحب ہمارے استاد ہیں ہمارے استاد میں تو مرشد کہتا ہوں میں استاد نہیں کہتا ہوں میں مرشد کہتا ہوں یہ سب میرے دی جان رہا ہے نہیں مجھے معلوم ہے جب میری ٹرانسپر شلونگ ہوئی تھی میں نہیں جانا چاہتا تھا تو آپ نے مجھے رشتہ داری کے باوزور کان پکڑ کے ریلیو کر دیا بہت غصہ آگیا بہت گالیاں دیں آپ کو اندر اندر لیکن ایک سال بعد جب میں آیا دور دشن میں آپ سے ملا تو آپ نے اٹھا اور میرے گلے لگا کے یہاں کیا آپ نے کہا کہ اگلے سال آپ کی پروموشن ہو جائے گی اور اگلے سال میری پروموشن ہو گئی اور گوہ چلا گیا اور اندر اندر لگا کے لئے اگلے سال میرا اقریدہ یہ ہے اس میں بھی اقریدہ بات ہو جائے کیونکہ ہجرت جو ہے سنتے بزولے سے لاکھلا سے اب ہجرت سے جنگ کی صورتہ نہیں ہوتی وہاں جس وقت آپ اکٹا گیا میرے اللہ کا معفول اکٹا گیا اس نے کہا نکلے مکانے نکلے مکانے ہو گیا تو وہ تاب کنٹیکس بڑا ہے کہنواز بڑا ہے مگر نکلے مکانے میں سے بہت سی چیزیں آپ کی تائے ہو جاتی ہیں پوری تائے سا ہو وہاں اپنے گھر میں آپ خوئی کر بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے جہاں وہ کوئی جانتا نہ ہو وہاں آپ آرام سے کر سکتے ہیں آپ نے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں پورا کچھ کر سکتے ہیں یہاں ہوں بھی اٹھنے کا ڈر رہے گا اس سے ملنے کا وہی ہے وہ میرا اس میں فالسفہ ہے سر آپ نے جو مجھے دیا ہے میں تو زندگی بر دس جنم بھی لے لوں سر ایفری بڈی ان کشمیر چاہے وہ ادھاکار ہے فنکار ہے آڈیو میں ہے ویڈیو میں ہے دونوں آپ کو اپنا استاد مانتے ہیں اور آپ انڈیٹڈی ٹو یو کوئی کہے نہ کہے لیکن آپ نے لوگوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا یہ آپ کے میرے خواہر میں یہ صدقہ جاریہ رہے گا یہ توش آخرت ہے آپ کے لئے میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا تو آج کل کیا حالت ہے نے پھر ریڈιο ڈبلیویجن کی آپ چک ہوگیا آپ جو ریڈیو کو مستند آئیں نہیں جو چینلز ہیں نا یہ فم چینلز ان کو کبھی کبھی سنتا ہوں تعلہ کو سنتا ہوں تعلہ کو سنتا ہوں تعلہ کو بہت سنتا ہوں تعلہ میرا بہت پسندیدہ مشکلہ ہے یہ پتا لیے اس کو کمپلیمنٹ جائے گا یا تعلہ میرا بڑا پسندیدہ مشکلہ ہے وہ تو پورا مشکلہ ہے اور ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی کم بھی سری نگر سر حالی میں کچھ لکھا آپ نے نہیں لکھنا بند ہے لکھنا بند ہے کب سے کب سے جب سے میں اسی سال کروں گا کتنے سال ہوئے لکھے ہوئے میرے خواہد میں آٹھ دس سالا کر رہا ہے ابھی کیا ہے آپ آپ یہ ایٹی نا نا نو 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 اصل جو ہے جو مجھے آپ پتا چلا ہے ایٹی فائی ایٹی فائی ہے آپ وہ جو درج نہیں ہے ان دونوں ہیں اس بوچانے ان لخص پانچ ہوئی قرب قادر پردیسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہا کہ کیا پوچھتے ہو بھائی میرے خواہد میں میرے خواہد میں تیجر پانچ کیا سنگو پینا اور مرکا پتواری اور میرا باپ دوست تھے مرکا پتواری یہ ہی اپنے حساب سے طارق ارسا ہوئی ہوئی لیکن اببال کی جو ڈائری بات ہے مجھے نے دیا سر لیکن آپ نے لکھا تو ہوگا بہت ہوگا نا وہ بڑا جو ابھی نہیں پابلش ہوا ہے وہ پڑا ہوگا اس کو تو بڑا ہے کہیں کہیں لیکن یہ تو ہے یہ تو یہ لوگوں کی امانت ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا لیکن فخر بھی نہیں کرتا بھائی صاحب سنسیم ریٹیج کرتی وزن گئی ہیں ہم یہاں ٹی آر سی میں مشاہرہ کرتے ہیں اور سفارش لانا پڑتی تھی کہ تھوڑی سی جگہ ملے آڈینس میں آڈینس میں سفارش آئیے کیا بات ایسی توفان تھی اور میں نے جو عرور کا زمانہ دیکھا 1949 میں اس ہسٹوریکل مشاہرہ ریڈیو کشمیر لیکھتی تھا شرکش میں پا رکھتا ایک سال کے بعد اپنی انسپشن کے ہاں تو میں اس وقت نام سال کی ملکہ تھا آہ بڑے ناظر کی صاحب اس وقت ریڈیو میں کام کر رہے تھے بڑے ناظر کی صاحب نے تو کنڈیکٹ کیا نمی ہاں نا پہلے آواز تو انہی کی تھے نا یہ ریڈیو کشمیر ہے یہ ریڈیو کشمیر سیری نگر ہے یہ قرآن شریف کی تلاوت بیگم اگبر جہانے کی جوالہ نیروں نے مشاہرہ کی صدا رکھتا اوہ وانڈرفور وہ جس پر تھا یہاں موجود کہ میں نے زندگی میں بہت سے پیشے کی ہیں یہ مشاہرہ کی صدا رکھتا پیشن نہیں کیا اب فیراد کہتا تو کب ہوں گا اچھا ہے بٹوں گا کون کون تھے اس میں سے فیرا گورکپوری تھے سردار جعفری تھے גورکپوری تھے سردار جعفری تھے شaurتنگھ نگن thiے ہاں ہری چندکٹر سے ہاں کومار مہندر سنگھ بے دی کومار مہندر سنگھ بے دی سے ہری چندکٹر نوک ناڑوی نوک ناڑوی میں نے جنودہ شکیل بدایو نی بھی ہے جوز میں نہیں شکیل نہیں آیا چاہر ساہر 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 آیا ساہر نے آیا چاہر نے شاہ صاحب کے خلاف آشے شاہ صاحب کے خلاف ہاں ہاں وہاں ریفرنس بھی نہیں گئی کہ جمع کشمی میں کوئی ایسے گھٹا ہے وہی وزاہ شاہ صاحب تو یہ مشاہرے کا مجھے دیکھو ایک تصویریں کیا بنتی ہیں میں بیٹھا تھا اکٹوبر کا مہینہ تھا سردی شروع ہو رہی تھی میں بیٹھا تھا کرشنا آنٹی کے ساتھ اور جن دیو رشکی کشمیر اور جن دیو رشکی کشمیر اور ج سارے کے ساتھ چوارے کیErد شاہ bateٹھا تھا تو ارجندی ارشک نے پہلے شروع کیا گمبت کی آوال اپنی آوال نے وہ گمبت کی آوال اس کے بعد نارکی نے شروع کیا جوابی حملہ جوابی حملہ جوابی حملہ کے بعد اسی نے منٹ زب منٹ زب کو ان کا چاہتا ان کا اچھا یہاں سے تھا منٹ زب نہیں تھا یہاں سے تھا جوابی حملہ جوابی حملہ میں وہی کہنا چاہتا ہوں وہ منٹ زب کا جواب تھا نہیں زربی کلیم زربی کلیم زربی کلیم کا جواب تھا زربی کلیم نے آرہ یہ آرہ حشد کشمیری کا ایک رشتہ دار بلتا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ زربی کلیم کہ یہ خواب بات تم سے ضروری شیئر کرنی ہے کہ ہم ریڈیو کشمیری کے پاس رہتے تھے جو ڈائی صاحب بنا ہے نا وہ ریڈیگ گروہ ہوں جو ڈائی صاحب بنا ہے نا وہ ریڈیگ گروہ ہوں ہاں جو ڈائیس بنا ہے آرہی نا وہ ڈائیس تھا اور لگڑی کا تو وہ بنا ہوا تھا صرف بجارے کیلئے بنا تھا اور شیخ صاحب کی تقریف کیلئے اس کی ناگشی کو انہوں نے پرونیٹ بیلڈنگ بنا دی میں کشنا بھا بھی کے ڈائین درب بیٹھا تھا کشنا بھا بھی وہاں جو ڈائیس تھے اور شمدیو رشک نیرپور کے رہنے والے تھے وہ ناگشی صاحب سیلیکٹ ہوئے تھے جو ڈائیس تھے سم دس لاہٹ آف پروگرام ایسسٹنس آف ریڈیو کشمی تو یہ دو بڑے سرگو گئے تھے اس کے بعد جنابی آلی کشنا بھا بھی کے شال میں مسلمرپور آدھا شال دے دیا کیونکہ اکٹوبر کی صدی تھی اور مشارہ پہرہ ایسا جس میں چراغ نہ تھا بھیجدی چراغ گا چھوٹے چھوٹے لیپس دکھا دیں آتے سورے بھیجدی چراغ گا یہ ریئر سنگھ پر شادیز تھی روکے جو اور رات کا ایک وجہ تھا اور پھراک شاہب کے سامنے مائک آگئی اور آپ انرا رہ کیجئے ستر سال پہلے کیجئے بہتر سال پہلے کی نقش جو ہیں وہ میرے جہن پہ ہیں کیا بات ہے ایسے کہہ رہا ہے رات کا ایک بج گیا ہوگا خورہ میرے ترنتیہ گری کی در رات کا ایک بج گیا ہوگا سپاہِ روح سے اب کتنی دور برلے تھے میرے خیال میں اب ایک بج گیا ہوگا زمین سے تابہ فلک ایک اتھا ہو گوشتگی زمین سے تابہ فلک ایک اتھا ہو گوشتگی نائن کمل کی جپک کامرو کا جادو اب آؤ میرے کلے جیسے لکھ کے سو جاؤ کہ آنکھیں بند کرو اور مجھ میں کھو جاؤ کیا بات ہے یہ اس پہت انہوں نے ایک طویل نظم پڑی کس نے فراہ صاحب فراہ گورت پڑی صاحب اور مجھے یہ سپارٹس جو اس میں یہ مجھے یاد رہ گئے اسی تعدیب سے رہ دے گئے اسی تعدیب سے آپ کے سامنے دھولا رہا ہوں اور پھر آپ کا میرے ذہن پر زبدست ایمپیکٹ ہوں گے پھر میں نے ان کی کئی گھرزیں بھی ٹرانسلیٹ کی لیٹر تو بھوٹ میں اور انہوں نے بڑیٹا ایک بار چاہ بھی کلائی علیوان ڈھونڈ کے کمدے میں کہا ترجمہ کر سکتا ہوں گھرز کا ایتنا اچھا میں نے کہا جناب مگر ترجمہ کی ڈاہ دینے والا گیرکش میری ہے یہ تو بھئی بات بھی لہ انگریند میں بچے چھوٹے چھوٹے بچے اگریجی بھولتے ہیں یہ وہ بات مزا گیا بندار سے پڑا صرف بتا ہے جب آپ سٹی آئی پی میں تھے تو انہی دنوں میں نیا نیا جوائن کیا تھا احمدباد میں تھی بشیر عارف صاحب رائی بریلی سے آئے تھے ٹریننگ کے لئے تو امیق حنفی صاحب ہمیں روز سناتے تھے پہلے کلاس ہونے سے پہلے میں ہوا ہوں کہاں وطن میرا تو وہی میں پوچھنا جانا تو فاروق نازکی نے پھر آتے ہیں پھر کشمیری میں اس میں وہ ڈال دیا یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ اتنا پسند آیا آپ کو یہ ہے یہ تو ہم ایک شاہب کے گھر میں سنتے تھے نا پھر اس کے بعد احمددن احمددن اس کو گایا تو یہ کوئی چیز جب پسند آتی ہے اندر جاتی ہے جاتی ہے روح میں تو کوشش میں کرتا ہوں اس کو واپس نکالے کسی وہ ڈانچے میں سانچے ترجمہ کا معاملہ شائری کا جو ہے رفیق صاحب آپ کو بتاؤں جو ہے آپ کوشش کی شوشی میونہیں چلے پتہ ہیں شکی شکی شر, کینی شر شوشی شکی شر شکی شر جیسی جیدور ہے کurity میں نے اپسی doen سٹا کوئی نہ ہاتھ تمشیں هنا دا بusion پتہ ہاتھ یعنی کرا چلے پتہ۔ شوششارٹ سکھی شارٹ کانی شارٹ سوچھی بھی ہونی تو شمند شی میں ہونی تو اس میں وہ جو وست آتی ہے لفظ میں بعد میں مضمون پھیل جاتا ہے اگر وہ ریکریٹ ہو گیا امیس آگا تو ہمارا جنم سفل ہو گیا اگر نہیں گو آرد تیرے پوہزار پانہ دی سر پتہ ہے بھائی اتنا آپ سے امپریس ہوں لیکن میں سوچتا ہوں how can you speak so beautiful how can you write so beautiful how can you think so beautiful آہ نہیں سر I wonder سر how can you write so beautiful آپ کیسے اتنا خوبصورت لکھ سکتے ہیں کیسے لکھتے ہیں آپ یہ میں ایک لائن ایک لفظ ایسا تو میں نے یہ آپ کی انکشاری ہے نہیں میں یہ دل کی بات کر رہا ہوں اس نے خلوص ہے اس نے ذنہ ہے یہ آپ کا یہ الگ آئیسی بات بہت ایسا نہیں ہے لیکن صحبتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹڈ ہوتی ہیں کریٹیوٹی میں بھی پشکر بان کو اللہ تعالی صورت میں جھگا جائے ہیں اللہ نے دیا وہ بلند کرے وہ بڑا گروہ آدمی شاہ ہماری جنریشن کیلئے بہت بڑا آدمی شاہ اور تھا بھی کشمی جی ریڈ کاسٹنگ اور کشمی جی کے عمر میں وہ بہت بڑا نام ہے ابھی اس کی وہ کہتے ہیں نا مولا آنکن شنو میں مولا آنکن شنو میں ابھی اس کی اسیسمنٹ نہیں ہوئی ہے اور جب ہو جائے گی تب پتہ چلے گا دنیا کو کہ پشکر بان کیا تھا صرف ابھی جو کشمیری عدب کشمیری لنگویج میں جو نام ہے مجھے معاف کرنا میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں لیکن کچھ نام تو ہوں گے جو ادھر جا کے بیٹھے ہوں گے اندر ایک لڑکا ہے رئیس آچھا بہت پسندے میں رئیس کشمیری میں لگے کشمیری میں رئیس مہیدین آچھا رئیس مہیدین اپنے ان کا وہ عارف صاحب کے وہ جو ریڈیو جو کی ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہیومر میں بہت اچھا ہے اور اس کے بعد زبان کا صلیقہ ہے کیونکہ جہادی بریک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اسی میں زبان پالتی بلکل اب سب کا مسعودی کا فاروغ ناللی کا بچپن جو ہے یہ شہروں کا میٹروز میں گزرائے میٹروز میں نیدی کی کناروں پر گزرائے اور وہاں جو لفظ آپ چندیتے ہیں وہ موتی جیسے ہوتے صحیح بات اور ان کی چمٹ کبھی ختم نہیں ہوتے شورہ میں شورہ میں ابھی کے ابھی کے زندہ زندہ میں کس کو پڑھتا ہوں گلام زبی آتری کو کبھی کبھی پڑھتا ہوں شہناز کو شہناز کو تو آپ نے کو پڑھا شہناز کو تو خیر شہناز کو تو سندر ہے کیا شہناز تو سندر ہے شہناز کا نام لو تو سندر کے نام سندر کا ring DJ آپ کا بہت محبوب شاعر ہے وہ اس کا فرمایاいる جو دوات خطیت گلڈان اس کا فرمایا ہوا جو شہناز اس کا مستندر مستندر ہے زبردست زبردست شائر زبردست شائر صاحب تو میرے بہت آج پاسی تھے عارف صاحب بشیر عارف صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں بشیر عارف نے اگر شعر و شاعری کی مرشق میں کی ہوتی جس نصر کو وہ بنا رہے تھے یہ کو تیج دہائی سا اخترمہید ماشاءاللہ کیونکہ اس پر جو زبان کی گرب ہے بشیر عارف کے پاس اور سیچویشنل امر کریٹ کرنے کی بات ہے اور سیچویشنل ڈسکرائب کرنے کی بات ہے بشیر عارف کو طوفان مصدر گوپل اوستمیس امیس پر مضبون ایسا ہے کہ اس مضبون کو جو اس نے باندھا ہے راہی صاحب نے ایک زمانے میں ایسی ایک نظم پہی تھی گری میں کتا مار گیا تھا کیا ہوا تھا آٹو پاٹو کام ڈام کرتے تھے تو اس نے کیا والن کرنا کرے گا تو اس بلنڈی پر عارف صاحب عارف نے اپنا یہ جو ہے گوپ لائیا تھا اس سے مجھے توقع یہ ہو گئی تھی کہ اب یہ بڑے سکیچ ٹھیک ہے گا بہت اچھا کریکٹرز بنائے گا مصر جوڑنا شائری تھوڑی ہوتی وہ تو تذریع آقاس ہو شاد رمضان صاحب شاد رمضان صاحب بڑا اچھا سکولر ہے عالم ہیں صوفیزم اور کشمری فوق تو ان کے کافی نظر ہیں صوفیزم مجھے ایک ہی اعتراض ہے کچھ تو گو سے عشق کو بھانٹا نہیں جا سکتا کیا بات اور محبوب کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا محبوب کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا عشق کو بھانٹا منتخب اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے کسی کو اب اس میں تخصیص مذہب کی نہیں ہوتی اس میں وہ نہیں ہوتا کیونکہ عشق عشق ہے اور عشق جو ہے بکو ریجورس میں نے یہ آبادی یہ تو کجمہ کوفر ہے جس جو ریجورس میں نے یہ آبادی نے اللہ میں اعباد سے کہا ایک انٹریو ہے اگر میں زندہ رہا کچھ دن اور وہ ہاتھ میں آیا تو تمہاں دے دوں گا وحیبین لفظ میں آیا کیونکہ عشق کے معنی ہے جنون کے حب رسول صحیح ہے عشق رسول ٹھیک ہے جو جو ریجورس پر عبادی ہے ہاں خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے عشق رسول اللہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عشق اللہ نے اعوض ہی نہیں کیا عشق جنون ہے حب اور اللہ نے جنون کو استعمال نہیں کیا حب کو استعمال کیا اللہ نے کہا چھپ کچھ دینے کے لئے چھپ ہو گئے اس نے کہا لیکن کیا کیا میں نے میں نے عشق کو مسلمان کر دیا پرورشن پوزر پر رہنا میں نے کر دیا سیر اور لیڈیز میں نصیم شفائی صاحبہ ہیں رخصانہ صاحبہ ہیں نگت صاحبہ ہیں یعنی لیڈیز شورانہ ہیں نصیم شفائی کے بارے میں بہت پہلے کہا کہ کنگویڈ کے جنگل دیں حبا قاتل محافظ انہوں نے ہی شہراز رشید کو کہا تھا کہ دور جدید کا رسول میر انہوں نے جب ان کی کتاب آپ بھی تھے اس میں دودھ کھٹت گلدان المز جب ہم نے دور پہن دیوار المز انفارمیشن ڈیپارمنٹ شجاعت صاحب مرہوم بھی تھے حاجنی صاحب مرہوم بھی تھے تب انہوں نے کہا تھا تو آپ کہتے ہیں ان کو حبا خاتون میں بہت پہلے کہا تھا میں نے سٹیج پر جوز کو انٹرڈیوز کر رہا ایک بار میں نے کہا کنگویڈ کے جنگلوں میں حبا خاتون واپس جائے اور یہ زبان کو جس طرح طرح دے رہی ہے نات ہو یا نظم ہو یا کچھ ہو ہر سنپ میں اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ شیئر تب کہتی ہے جب کہنا کہنا چاہیے بلا وجہ محصر کرنے کے دیر دیر اس کا مطلب ہے کہ شیئر بھی وقت کے ساتھ ہو جب وقت ہو تب شیئر ہونا چاہیے نہیں شیئر کہنا چاہیے شیئر کہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں اندر سے جب پتا چلتا ہے کہ بھائی میں باہر آنا چاہتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ایک مومنٹ آف بلیس واو اس میں بہت چھو کہتا ہے بہت دیکھ بات چاہتا ہوں چاہتا ہوں یہ مومنٹ آف شیئر چھو سوئی واو پہلی بات ہے وہ رکے نہیں رک نہ پائے اس کا بائی گرنسی پیریٹ ختم ہو گیا ہے ناو شیئر انڈو تو گو در لیور پین دلیور وہ لیور پین گرد وہ خاتھون کا سانسیں کھل جاتی ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں ہر چیز ایک ریلیف محسوس کرتا ہے شیئر وہ ہے اللہ کیا بات ہے نہیں تو کس کس کے بابانہ کس باستر ٹاس ہو گیا خو گیا ناستر آس دستر آس وہ نہیں ہوئے شیئر وہ ہے جو شیئر پیدا ہوتا ہے سر میرے لئے دعا کہجئے میرا خدا تمہیں اپنی سے پناہ میں رکھیں آمین رسول کو کریم صدی اللہ علیہ وسلم کی بابا تمہیں کے واسطے میں سلیم تم کو بلند مقام عطا کریں آمین تمہارے بچوں پر اللہ کی رحمت آمین اور تمہاری خوبی یہ ہے کہ تمہاری اولاد جو ہے رسول مکرم کی اولاد کی کر رہا ہے اس فیمیل چائل اور فیمیل چائل جو ہوتا ہے یہ بہت محبوب ہوتا ہے اور جب کمبرزم میں آپ دیکھو گے میرے دور فیمیل کو تو اولاد جو ہوتا ہے بہت دیار کر دیئے اور اللہ آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین ان کو درکی دے دے آمین دنیا ہی بھی اور دینی میں بہت دیکھو گا ہے یہ ہے بڑے نازکی صاحب نے مجھے فون کیا تھا تو کیا کہا تھا گس تو اس کوئر چھے زہز تمشی سے زگبر وہ آپ کا نام آسمان تک پہنچیں گے واش روم گئے فاروق نازکی صاحب کا فون آگیا سات بچ کر اٹھارہ منٹ پہ اے ٹویڑ سبھا دروائی میں کہا ہی کیا چھوڑا ہوں وہ ہی نہیں کاث کر یہ رمیمبر صاحب ہے وہ ہمارا وہ بس ایسا انجام وہ سپر آپ دے مومنٹ ایسی دعا کیجئے کیسا ہے انجام ہمارا اللہ آپ کا راستہ آسان کرے سر آسان کرے اور آپ کو صحت بخشے تندرستی بخشے وہ نیڈیو سر وہ نیڈیو 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 میں آپ کو ضرور سجا رہا ہے میں دینے والا بندہ ہوں مگر اس پاملے میں صرف تابع ہوں آپ لوگ کی دعا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے گے سلامت رکھیں گے شفاعت انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آج میں جس جگہ سے آیا ہوں آپ کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ شفاعت بھیک ملائے ہوں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں بہت بہت شکریہ سے